نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں آج کی خبر آپ کے ساتھ میں ہوں افیفہ ملک آئی پیل کو لے کر کریز ہر روز بڑھتا ہی جا رہا ہے اور جیسے جیسے سیزن کی شروعات کی تاریخ نزدیک آ رہی ہے ویسے ویسے ہر ٹیم اور بھی زیادہ تیزی سے اپنی تیاریاں پوکتا کر رہی ہے اکتیس مارچ کو آئی پیل کے سکسٹین سیزن کی شروعات ہونی ہے احمدباد کے نریندر موڈی اسٹیڈیم میں چندنی سپر کنگز کا مقابلہ ڈیفینڈنگ چیمپئن گجرات ٹائٹنز سے ہوگا وہی ایک اپریل کو لکنو سپر جائنٹس کا پہلا میچ ڈیلی کیپٹل سے لکنو کے اکانہ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا ایک طرف پریکٹس سیشن نہیں دوسری طرف چندنی سپر کنگز اور لکنو سپر جائنٹس کو ایک بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا سکتا ہے جو کسی جھکے سے کم نہیں ہے دونوں ہی ٹیموں کے ایک ہے تیز گیند باس کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹورنمنٹ سے باہر ہو سکتے ہیں چندنی سپر کنگز کے موکیش چودری اور لکنو سپر جائنٹس کے محسن خان کا آئی پیل کے سیزن سکسٹین میں کھیلنے کو لے کر کچھ ٹائے نہیں ہو پا رہا ہے موکیش چودری اور محسن خان نے پچھلے سیزن خوب تاریفیں بٹو رہی تھی اپنی تیز بالنگ سکلز سے فیل پر دونوں ہی بالرز کافی دمدار انداز میں دکھائی دیتے تھے موکیش چودری نے اپنے ڈیبیو سیزن میں شاندار پرفارمنس دی تھی ریپورٹس کے مطابق بیک انجری کے چلتے وہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئے گراؤن پر لوٹنے کے لیے لیفٹ آم پیسر موکیش چودری نے تیرہا میچ میں سولہ ویکٹ اپنے نام کیے تھے سی ایس کے کیپٹن مہیندر سنگھ ڈھونی بھی ان کے کافی امپریس ہو چکے تھے اور اب اگر وہ اس سیزن کا حصہ نہیں بن پاتے تو بے شک ان کی کمی سی ایس کے کو کافی کھلے گی لکنو سوپر جائنٹس کے محسن خان کے بھی شاندار بالنگ کی خوب تاریفیں ہوئی تھی انہوں نے پچھلے سیزن میں نو میچوں میں چودہ ویکٹ لیے تھے انہوں نے لکنو سوپر جائنٹس کے بوئی سٹار بولر میں سے ایک تھے آئی پیل کے 15 سیزن میں ڈیبیو کرتے ہوئے انہوں نے بھی سب کا دھیان اپنی طرف خوب کھیچا تھا محسن بھی اپنی چوٹ سے پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہو پائے ہیں ایسے میں ان کے کھیلنگ کو لے کر بھی ڈاؤٹس بنے ہوئے کہ ان کے اوپر کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے اس سیزن میں چار بار کی چیمپین چندے سوپر کنگز اور پچھلے سال پلی آف میں پہنچنے والی لکنو سوپر جائنٹس اس مشکل سے کیسے باہر نکلے گی کیونکہ محسن خان اور مکیش چودری دونوں کی پرفارمنس پچھلے سیزن میں کافی اچھی رہی ہے ان کے پرفارمنس کی خوب تاریف ہوئی پی پلیئر سے لے کے فینس تک سب کو ہی ان کے سکنز پر کافی یقین ہو گیا تھا اور اب ان کے بارے میں ایسی نیوز آنا ہر کسی کے لیے کچھ حد تک اپسٹ کرنے والی بات ہے اسپورٹس جگت میں فی الحال اتنا ہی جڑے رہیات کی خبر کے ساتھ